میرے بڑے پار فرماد ہے تو حبت نال مل کے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے پوری امت کا ہے نارا یاد اس عقیدن میں پڑھو گے رسول اللہ دنال جس بھی بلند کیتا رب نے کائنات دوچ بھی مقام بلند کیتا کبر دوچ بھی مقام برفاتی اللہ حشر دوچ بھی مقام برفاتی اللہ شروع سے پوری امت کا ہے نارا یاد اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے بکارا یاد سمی سمٹی ہوئی ہے ان کے آگے فاتھ جی مانے پر سمٹی ہوئی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مان دے انہیں مالوں میں ہے کس نے بکارا یاد رسول اللہ انہیں مالوں میں ہے کس نے بکارا یاد سمٹی ہوئی ہے انہیں مالوں میں ہے کس نے بکارا یاد سمٹی ہوئی ہے انہیں مالوں میں ہے کس نے بکارا یاد حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام دی جاتا بھی میرا ایسے ناؤز سرکے وال پار ہویا حضرت آدم علیہ السلام علیہ السلام نے نو ساٹھے دیو سو سات رونے پار جب وہ رب دی بارکہ دے انگر عرض کی تھی یاد اللہ تے لو واسہ نامے نامی اس میں کرامی محمد دا رب تعالیٰ بی بارکہ دے اندر بانڈے ہو لے میرے نبی دے ناؤزہ جب وہ آدم علیہ السلام وسینہ پیش کیتا رابع نے فرمایا آدم تو میرے نبی دے نام پہ حضرت آدم کی میں آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یاد اللہ ایرس کے فیلیاں پہ جتو تو میرے اندر روح دا کرتی تھی میں بیکھیاں تیرے نام نال جیسر حصید آنا ہے وہ سارے نبیاں کا حضرت آرے رب تعالیٰ تی ذات نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا پیڑا پاک رہا آدم علیہ السلام نے پتر مو فرمایا فرمایا پتر پتہ ہی ہے کہ تا نور ہے بہت سارے نور ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا پتر پتہ ہی ہے کہ تا نور ہے آپ نے فرمایا ساٹھے ڈیسو سال میں روح دا رہا ایک دانہ کھا تا لیکن اب تعالیٰ تی ذات میں میں جنت میں چوبار کر دیتا جدو میں جنت میں چوبار آیا میں لہاکر اس نبی دے نام تا وسیلہ بیشتی تا حضرت امام یوسف نبالی فرما دے رب تعالیٰ تی ذات نے فرمایا آدم تو میرے نبی نے ناو دے صدق نال صرف عوضی مقشے شمک کی اگر نبی نے ناو دے ساری اولاد کی منفلت مانگ دو رب نے فرمایا میں سارے دے میرے پار فرمادن کا ترجو کریا دے حضرت امام یوسف نبانی فرمادن نے رب نے فرمایا آدم علیہ السلام نے فرمایا اُتر ایس نبی نے شاند مقام بڑا عرفتیاتا ایس نبی دی جیڑی امت ہوئے گی ناو پورا دن گنا کرے گی شہاکاریاں کرے گی بدکاریاں کرے گی بد آمادیاں کرے گی راتی آ کے دو نفر پڑھ کے رب دیوان کا دے اندر سجدہ ریز ہوگے جدو ارد کرنگے نہ یادا ساڑے نبی دا سجدہ سجدہ ساڑے بیڑے پار فرمادن رب اونا دے گناہ من نہیں بیکھے گا رب اونا دے پت آمادیاں نہیں بیکھے گا رب اونا دے پت کرتاریاں نہیں بیکھے گا رب اونا میں نامی اس میں قرامی محبت سجدہ رب اونا دے بیڑے پار فرمادنے گا عزیزتائیوں آنیاں صحیح مسلمہ ملی تھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے قلی پوچھوں میں نعر آیا اللہ مدینے کے قلی پوچھوں میں نعر آیا محبت سجدہ رب اونا دے گھرود حضور پر نور شاہ فیعہ منشور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ حلیقہ والی کی مسلمہ دی باقہ بے پسپناہ دے اندر حدیعہ درود و سلامتہ نظرانہ اقیدت پیش کرنے کے بعد بواہر کا ترمولیزم اس رات سے صدق نال باٹے اور میرے سارے دے میڑے پار فرمائے صدق نال جنہی پیٹھ ہیں محبت نال اور ایک ایڈی عظمتہ دے شانہ والی رات جس رات سے مقالب میرے اور باٹے نبی نے اشارت فرمایا صدقہ نے فرمایا اس رات رابنی کے مقام اتاقیق ہے رب دی بارکہ دے اندر اس رات دے اندر جو بھی دعا پر کو رب قبول فرما لیتا ہے اب جو لا رب تعالیٰ ذات میں فرمایا یا یوہ اللہ زین آمانو اے ایمان بالے ہو فرمایا کائنات دے اندر رہ کے تو اسی ایمان کو قبول کیتا فرمایا تو ہو ہی لگلا جی توبت النسوحہ فرمایا توبہ او کرو جی پکی توبہ ہوئے توبہ گیڑی کرنے حسیٰ سارے توبہ پکی کرنے پاس آئے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ بے شک کسی گناہ کر بکھے بے شک بد آبالیاں کر بکھے بد کرداریاں کر بکھے لیکن مالک تیری بارکہ دے اندر آگئے تیرا حکم یا یوہلین ساتھ ماں کرنا کبھی رب دے گل کریم مالک کو فرمایا کئی چیز نے انسان تنو پہکا دیتا کھپا سے نہ دیتا آجا آو دے رب دے بارکہ دے اندر دینا رب بڑے کریمے آؤ مسلمان بھائی اور رب دے کائنات نگوڑا نے مجید اندر انشاءد فرمایا سال کے پھونوں مکانے انشاءد فرمایا یا 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 شبے پڑا میں وہ سکیچ یاد پہ کرنا سا حضور اپو جی رحمت اللہ ہیتا جائے اپنے شریف اللہ کیا ہے جی میں قوضوں قوض دے ساتھے اپنے قوضو سبان اللہ رب کائنات نگوڑا نے مجید اندر انشاءد فرمایا یا 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 isk یا شب Gender یا 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 اپنے کس یا یا جی جی صحیح گر آ تو لی ہ ڈ آ و ر خ بڑائی کریمیں جیڈا ایتھے بھی بیڑے بار فرما لے گا اوہ رب دیڈا کریمیں میرے اور دیڈے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سرکار نے فرمایا جدو مندہ رب دیوار کا دی اندر رب دیوار کا دی اندر دوبا کردائے رب کی دارہ دی اگلائے رب سارے فرشتیاں ہی سٹھا کردے رب فرما دائیو فرشتے ہو اے بندہ ساتھ دیوار کا دی اندر آنکے آئے جو کچھ منگے کا عزینو عطا کر چھڑنا ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگ بھائی یا عبدی میرے بندے میں حاضر میرے بندے میں حاضر میرے بندے میں حاضر جدو جبریل علیہ السلام نے سوڑے آنا جبریل علیہ السلام نے پوری کائنات میں بکھیا رب نے بارکتے اندر ارض کی تھی یا اللہ کائنات میں چھڑنا کوئی نہیں جنو تو فرمایا میرے بندے میں حاضر یا اللہ تو کیوں فرمایا رب نے فرمایا ساتھا ایک بندہ ہے سانو پکاریا سو فرمایا کہ اس سے بجا تو اسی دین مریہ کیا بندے پر چھانتا ہو اسا حاضر سایہ بندے نے پکاریا یا اللہ چاہتا کوئی نہیں کنے تنوں پکاریا رب نے فرمایا دے ہو فلان دریادے کنارے جناب بوت خانہ ہے اس بوت خانے اندر ایک ہنگو آرام پیا کرتا ہے تو چالی سال توجھو 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 چالی سال اوزرو ہو گیا ہے چالی سال بگر گیا ہے بودے بوتو دا نائے سنم کہ بودے بوتنوں چالی سال ہو گیا نے پکارتا ہے یا سنم یا سنم یا سنم کہہ کے آج نیندے آلم دے ویج بے ہوشی دے آلم دے ویج یا سنم فی دیا کرنے آمون دی زبان دے ویجو نکل گیا یا سماد آنیا کی تھے وہ لوگیں رب نے فرمایا کوئی یا سنم کہیں دیا کہیں دیا چاریس حال بدرے نونو چاریس حال یا سنم یا سنم یا سنم آج بے ہوشی دے آلم دے ویج نیندے ویج رب نے فرمایا چاریس حال ہو گیا رب نے فرمایا چاریس حال ہو گیا رات بھی بکار دے دن بھی بکار دے آب دے پتروں فرمایا پتھر کی دواب دے ویج نام نکلیا نام دا ساڑھا نکلیا رب نے فرمایا اگر آسی وہ دی سمان دا وہ دے سوال دا جواب نا دے گا آئے آگ دے چکینا جڑا ہوتا جواب دے گا آیا آو مسلمن بھائیوں نبتہ جانیدہ توی فرمایا آیا منہ دا سانو بکارے ہسی دسنا چاہنے آیا آر چیز اسی آب دے کندے با سے کہنیا میرے پندے کہاں گاں گاں نا پریشان ناو میرے جو مقدا جاوے گاں میں رب عطا کر دا جواں گا میں رب دنوں عطا کر دا جواں گا حضور حبو جی تھا جائے خادگان آسفان خویر سے یہ شابر اس ہے رحمت اللہ لے آپ ایک شیر پڑھ دے اونے ذر آپ فرما دے سان کے رب جی رحمت ہر وقت پندے لو آبازہ مار کے آن دیئے رحمت میرے قریم دی باچان بیمار دی رحمت میرے قریم دی باچان بیمار دی رحمت میرے قریم دی باچان بیمار دی آجا بھنا ہیں 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 میں بیٹوں آجا خنا مکارا میں بیٹوں دنیا دن اندر مقام ہو ستار فاتح اللہ جنہیں حضور علیہ السلام دی محبت دے وقت گزاریا رب تعالیٰ دی ذات نے اشارت فرمائی رب تعالیٰ فرمایا ہے حضور علیہ السلام تیرا رب تعالیٰ کریم ہے سبحانہ اللہ رب تعالیٰ کریم تعالیٰ کریم توجہ کے لئے حدیث پاک جنفت مقاریٰ سامنے رکھنا چاہنا تیرے مقاریٰ کریم آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا سلطان نے فرمایا جدو بندہ رب تعالیٰ بارکتے اندر توبہ کرتا ہے توجہ کے لئے حدیث پاک جنفت نے مقاریٰ کریم آقا نے اشارت فرمایا سلطان نے فرمایا جدو بندہ رب دی بارکتے اندر توبہ کرتا ہے اس وقت کا رب تعالیٰ دی ذات میرے نبی نے مثال احساب فرمای کہ رب مقی کی خوشی ہندی مندل کے قناہ ماف ہو جاندے مندل کو خوشی ہندی میرے نبی نے فرمایا رب مقی کی بڑی خوشی ہندی سمجھ آنی بھی ہے نا میرے نبی نے اسلام کو اسلام نے فرمایا مثال دی تھی سلطان نے فرمایا ایک بندہ جہمہ حبیر سہرات اندر ریت نے علاقے دے بیٹھے اوٹھے پانی بھی موجود کوئی نہیں اوٹھے کھانوا سے کوئی جین بھی موجود کوئی نہیں اوٹھے ہوتل کوئی جا لے بھی نہیں اوٹھے کھان علا کوئی سمان بھی کوئی نہیں سلطان نے فرمایا سواری بندے دے کور کجابہ جینا ہوتھے ہوتھے ہوتھا سواری بندے ہوتھے اور پین علا اندے بیٹھے سلطان نے فرمایا اوٹھے پینوا سے پانی بھی موجود ہے کھانا بھی موجود ہے سلطان نے فرمایا اس وقت ہوئے آنا کہ آگے انہوں نے سہراتے آنا ایک جگہ اتنا چھاں بیکھی کہ اوٹھے بیٹھا کہ آنکھ لگ رہی آرام کرنے لگ پیا سرکار نے فرمایا کہ وہ دی آنکھ کھلی بیتا کی یہ اوندے سواری کے لیوں دے زرانے موجود سی سرکار نے فرمایا وہ دیکھتا کہ اوندی سواری موجود نہیں انہوں نے شامک ہو کے بیٹھ گیا پر اپنی بھی اوندے تھے سی کمجھو ہے نا جنہوں سمجھ نہیں پیاندی بولنے زبان سرکار نے فرمایا وہ بندہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا کہ پہنی بھی ہوندے بیٹھ سی کھانا بھی ہوندے بیٹھ سی اون میں پچھ نہیں سکتا اون میری سسی سسی مہتے جب اپنی تناس میں جب آیا گیا اون میں پچھ نہیں سکتا چلا بھی پانی نہیں لب سکتا میں دوڑا بھی کھانا نہیں لب سکتا لیانا اون میری سسی مہتے حضور نے ارخواہ سنیا دے درشن کریا جئے حضور نے بھلاگوں رب دی بار کا دے اندر اسی اور میں توبہ دے وہاں سے عادل ہو گیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ روندہ روندہ پریشانی کے آلم دے بیٹھ پھر ٹیک لگی پھر آکھ لگ گئی سرکار نے فرمایا کلوب اور اس کی ہاتھ کھلی بیوہ کیے انہی سواریوں میں سرانے موجود ہیں مہتے ہیں چیڑے بندے جو کہ آپ زندگی دوبارہ لب جائے بڑے سمجھے کہاں دا ہے ایمی گھر لائک ہے کوئی نہیں جنہوں دوبارہ زندگی لبے وہ اس کی خوشی تھی انتہال نہیں ہوتی سرکار نے فرمایا اس بندے کو دوبارہ زندگی لبی اور رب دی بار کا دیوے جو رب دا شکر ادا کرتا پہ ہے کدھی کدھی بندہ ہوں دا ہے کہ بندہ ہوش و آس خوشی دیوے جنہوں نے کائن نہیں رہتے سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ رب دا شکر ادا کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے میری زندگی پاک گئی سرکار نے فرمایا حدیثیں بات کے الفاظ نہیں سرکار نے فرمایا رب دا شکر ادا کرتے ہویا وہاں دا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب جو نہیں سے کی تھی مرضی تو ہٹی یار سرکار نے فرمایا خوشی دیوے جو نے حواس قائم کار ہے رب دا شکر ادا کرتا ہے پہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرا بندہ تو میں میرا رب میں پھر درانہ یہ سمجھ آئی تو میرے نبی نے فرمایا اوہ بندہ رب دا شکر دا کرد ہے شکر دے بیٹھ ہوتے حواظ پرائیں منا رہے وہاں دا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرا بندہ تو میں میرا رب رب سرکار نے فرمایا سبالے گوز آنکھیا وہ رب نے فرمایا ہوتے حواظ کہہ منا رہے سرکار نے فرمایا سنوڈی دوالہ زندگی ملی سرکار نے فرمایا اوہ بھوشید آئے آزم میں سرکار نے فرمایا رب نے پھوشید آئلم کیوں میں سرکار نے فرمایا ستر کورا دیادا رب بودوں خوش ہوتا ہے جدو پندہ رب انہی بھارے کے درہا کے دو بہتر سرکار دا کردے گا ایسا لے ایسا لے موسیقی 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 سرکار اگلی رات پر وقت سی سرکار دعا فرما رہا ہے سرکار دعا فرما رہا ہے سرکار علیہ السلام کو اسلام دعا فرما رہا ہے کہ حضرت نائشہ صدیقہ نے حضرت دی آرسول اللہ میں سوچیا کہ شاید تسی کسے اور کو جا کو اکرمانی طرف تشریف لائے کے گیا جلے وہ دون نے فرمایا عشاء کو انہوں پتہ ہے آج نے دی رات کیڑی ہے آرسول اللہ تسی فرما دے ہو سرکار نے فرمایا آج دی رات نصف شہبان دی رات سرکار نے فرمایا ان اللہ عز و جلہ حضور نے فرمایا جنظر و نصف اللیلہ لیلہ پر نصف سرکار نے فرمایا رب تعالیٰ جیزا ایک بندر بھی جنہی شہبان دی رات رب آسمانے دنیا کے آن دائے جنہا پہلا سمانے سرکار نے فرمایا رب آن دائے اور رب آبادہ بلاندھ کرتا ہے کوئی ہے منگن علا آج نے رب پاک ہے کوئی ہے منگن علا جنہا پکسش چاہیتی ہوگے کوئی ہے مرضک منگن علا کوئی ہے اولاد منگن علا ہو مانگے دا سای ساٹے پلوں آو موسنمن بھائیو توجہ پھرمایا جنہا پھلے رب نے سانوتری کا کارتہ فرمایا خال کے خول مکا میں فرمایا اگر سارا کوچھ لپنا چاندے جے بچھچ مانگنا چاندے جے رزق لکھنا چاندے جے اولاد مانگنا چاندے جے فرمایا جو کو دمی مانگنا جے مصطفہ دے قدمان دے پہ جا جاؤ مصطفہ دی بار کا دی اندر آ جاؤ اسی آنکھوں کے بچھچ دا مولوے رحمان دا مولوے ربنے فرمایا میں مندری عوضیرے کہ نہ مصطفہ دے پول آ جاؤ دے اللہ حضرت رجیم اللہ برکر فاضلے بریلی رحمت اللہ لے آپ نے خرج مانی نیدی فرمایا بندہ جنا شوچے دو دار نے فرمایا تار دو کوئی نہیں فرمایا تاری کوئی ہے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در آپ نے فرمایا کوئی دار کوئی نہیں آپ نے فرمایا مصطفہ دے پول آ جاؤ اس لئے آپ نے فرمایا مصطفہ دے پول آ جاؤ یہی حیدر نہیں آنے کوئی ہم سرے حیدر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در سبان اللہ وہاں کر لیتے ہیں آوے مصطفہ کول رب نے فرمایا طریقہ کارے مصطفہ کریم دی ذات رب دی بارکت میں چل کر دے یا اللہ بندہ میرا ہے سبان اللہ یا اللہ بلا میں کنان گربک ہے میں ایک ایک میں فرم کرنا گا توجہ کرے ہیں یہ کنان کو کیل ماری توجہ ہے نا کشریہ پارا جائیدی پارا جائیدی کچی توجہ ہے گی اتھاں گلان کر کے آگا سبان اللہ سبان اللہ وکیل مجھو دینا میری گا سنیں ایک بندہ وکیل کیوں دی بلویا ایک بندہ وکیل وکیل جاکتے سامنے پیش کر کے آن دا ہے انہیں گناہ کو نہیں کیتا انہیں بجرم نہیں ہے انہیں جورم ہے انہیں جورم ہے ایک بندہ وکیل ایک بندہ وکیل ایک بندہ شفی نا بولو یا بھڑی بھڑی ایک بندہ وکیل وکیل آن دا ہے جاکتے سامنے جاکتے انہیں جورم ہے ایک بندہ وکیل ایک بندہ شفی جیڑا جاکتے سامنے پیش کرے ریا کے جورم نہیں کیتا ہی تل جانا ہی میں کو ہائے 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 ایک بندہ وکیل ایک بندہ شفیل وکیلو اپنا ایک بندہ ایک بندہ شفیل شفیل بھڑی مجید شفیل مجید شفیل شفیل ایک بندہ شفیل 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 موسیقی 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 حضورت پانچ ساتھ حضورت ذات محبت کرو حضورت اسلام ذات محبت کرو رب نے پارکتے اندر جو سجدہ رہے تو ہوگے رب نے خود فرماتے تیار قلو اللہ ہم ہفت ولموں انفصہ ہم جاؤ رب تعالیٰ ذات نے فرمایا جتوں آپ دین جانت ظلم کان لو جتوں آپ دین جانت ظلم جان اللہ کیوں کمیں فرمایا مصطفیٰ تیرے گول آجانا مصطفیٰ باڑے گول آجانا رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ رب نے فرمایا فِدْرَبَدِ بَانْقَتْتَ تُعْبَہَ کرَتْ اور سفارِ سُلوحان مصطفیٰ دی یا اللہ غلام میرا قناہ کر بیٹھا جو ہے نا کو اڈی فرمایا قناہ کر بیٹھا ہے رب نے فرمایا مصطفیٰ جدو آنکھ دا اشارہ ہو گیا نا اللہ عبتہ یہ جان دے جدیت اسی بیکیا ہوگے شادیاں دے شادیاں دے شادیاں دے بڑے شہر ان کے لئے نظام ہندہ ہے کہ کارڈ دے لینا لینا چھوڑ دے لینا چھوڑا ہے کہ شادی دے لینا چھوڑا ہے لینا چھوڑا ہے تو بہیاں پھندی آنکھا ہے جناب جا کے خبرے چکے پھا کے دیاں پاس روٹھی کھاٹ دولنالے پاسو دولنالے کے آنا لاڑے پاسو ہمیں کہاں لے کے نہیں وہ ناڑیں کار دیتے ہوں میں لے بھی تھڑ کار دیتے ہوں کے لے بھی آنا ہی ہوسٹن جیسے چھانتی دیا میں کہ اگر منہ بھول بھی جا رہے تو اسے پاس دیکھا نہیں کہ کار تو میں بھول گیا پچھے تو مدے کھڑو تے اندھا ایک دولے آنے پاسو ایک دولن وہ اشارہ کرتے ہیں جنہیں ہم دائیے جانتے ہیں انہیں کل اگلیوان سے ہم دائیے جانتے ہیں یہ بھی کلپول سرات نے ہم اشارہ ہونا ہے بیڑا اوڈا مبار ہونا ہے جنہ دے واق سے مصفادہ اشارہ ہو گیا مصفاد کریم نے جدو آنکھیا پریشتی آنوں اجان دے واہو دائیے اجان دے واہو دائیے کبر دے ویچ پی کم مصفادے آنا ہشم دے ویچ پی کم حضورتی پاتلات لے آنا ہے حضور اکھا جائے اکھا جائے میرے والدے کریم رابط اللہ علیہ ایک سے جو پڑھتے میں کے وہ ایک شیر پڑھتے ہیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد بودے گجراتی دا انہیں کہتے ہیں جو سارے چھٹ جانتے ہیں سارے چھٹ کے آمین لہے بہیو کرتا رہا پا لیکن جو کبر دے ویچ پندہ جاگے سارے چھٹ کے آ جانتے ہیں ادھر آمین آدھا لال آجان آپ فرمانے ہیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد بودے گجراتی بول کے آنا ہے جو سارے چھٹ کے آ جانتے ہیں وہ در آمین آدھا لال آجان وہ در آمین آدھا لال آجان آپ فرمانے ہیں انہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے کئی دے سی مران کے او نال پیرے تیڑے کئی دے سی مران کے نار تیرے حجیوں نبی وادیاں ناریاں آنے مرانے او نمی وادیاں ماریاں نمی وادیاں ماریاں سبحانہ سبحانہ سمجھو کریا تھے سمجھو بونس ہونے کیوں کوئی لابد ہے جڑا کمگنی دیمے جو مشہور تھے محبوب بندہ ہوئے رب تعالیٰ تیزاد نے مصطفا کریم تیزاد تھی بجا کو اس عمد رو بونس اتا کیتے رب تعالیٰ تیزاد نے فرمایا آپ آنے قناہ کر پکے ایک پوری آئی بادی اللہ دین اصرفو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہے ناو فرما دے میرے اوپنے دے میرے اوپنے اچانا دے ظلم کر لائے سمجھو رب تعالیٰ تک نتو مد رحمت اللہ میری نامت کو ناومید نہیں ہونا میری نامت کو ناومید نہیں ہونا حضور دے غلاموں تو بچو نم بیٹھو رب دی بارکت دے اندر سجدہ رید ہو آج جو رات دے محبوب رلی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاکت رب دے اشارت فرمایا سمجھو رات دے جس رات دے اندر آئینا سارے معاملات سارت دے وچڑے ہونے سرکان نے فرمایا جس جدے جاندرے ایس وقت قلور علیہ السلام نے پاکتا آپ نے فرمایا قلور افتاب کو لیکھے حضور نے فرمایا قلور فجر تک رب تعالیٰ قلور افتاب تک رب تعالیٰ تیزاد رب دے بندیاں قلور فجر تک فرمایا ہر بندے نے پکار رید رب دیزاد اور یہاں بندیاں مانگنا کی ہوئی حضور نے فرمایا رزق بھی اتار دیکھنا جاندہ ہے جڑا سال دے جو بندیاں ملنا ہے رب تعالیٰ تیزاد رب تو آداب فرمایا سرکان فرمایا حضرت عبداللہ افری اوبر حضور کے غلام میں سعبیر تک فرمایا ابداللہ پانچے رات کا ہے اس یعنے جنہ کے بیچ کوئی بھی دعا نہیں نی جائے رب رات نہیں فرمایا ایک کالی رات ہے جس رات میں شجئ آئے پریٹ ہے لاتھی آداب جو بیچ پائیٹ ہے اپتے غلاموں سرکان فرمایا دوسری لیلت اور نظر تیلاز فرمایا تیسری ہار جو میں جیڑی راتا ہے سکارت فرمایا ایک بڑی ہی رات ایک چھوٹی ہی رات ایک راتا ہے یہ جیڑیاں بندے جباز سے بھونس لے راب جی بارکہ دیویچ بندہ منگے تھا سئی راب جی رات دی رحمت پکار رہی بندے آکے منگتا سئی فرمایا میرے مصطفی بارکہ دیویچ آکے مصطفی بارکہ دیویچ آکے مصطفی بارکہ دا آمن پکڑ کے بیر نصحی فرمایا بیڑے بارکہ کریے بھیرہ کی لیکن بندہ اس شرد سوچتا نہیں مصطفی بارکہ چیز کی تھی یا اللہ جب کوئی نیک بلا کریں وہ تو کمیں ملنا ہے وہ تو کمیں کمیں جواب دینا ہے لیکن جب کنکار آجائے وہ تو کمیں جواب دینا ہے راب تعالیٰ تیزاد نے فرمایا جب کوئی نیک سن بکارے نا یا اللہ اللہ تعالیٰ تیزاد نے فرمایا ہسی ایک بریانے اللہ بھائی سہارا یا اللہ جیسے جنہ کار بکارے سلطان نے فرمایا جیسے مکر حضرت موسیٰ فرمان دن کہ رب دی بارکہ دنے جدو میں عرض کی تھی رب نے فرمایا نیکو کار ایک بری آگے نیکو کارے جینا بکارے ایک بری اسی جواب دینے ہیں دونہ کار ایک بری یا اللہ کیا سی تینوری آنے ہیں اللہ بھائی میرے بندے میں مانگے کی مانگے سہارا یا اللہ ایکی نیکو کار دنے کیا کیا ایک بری جواب دے ایک بری یا اللہ بھائی منا سمجھے آپ تالہ کی ذات نے فرمایا کہ جیڑا ایک نیکو کار سلطان اصلہ علیہ السلام فرما نیکر آپ نے فرمایا کہ انہوں مانے آپ دینے نیکیاں دے جیڑا ایک نیکو کارے انہوں مانگے دے دے آپ دینے نیکیاں دے فرمایا جیڑا ایک بنا کار فرمایا انہوں نے مانی سہٹا حضورد غلاموں آج دی رات اور اپنی بار کا جنہا شر کے دیتے نال جدو گروں گے نا رب تعالی دی ذات آتا رب جب بار نے کہار بھی بڑھا ہے لیکن جب بار کہار دینا تو رب جب برو رہی بھی بڑھا ہے آؤ مسلمان میومی آؤ محمد بچر آمد اللہ آؤ نے اسی ترجمانیے میں فرمای فرمایا حضورد کرے بے سہارا تھر تھر کم بے اوچیا شانہ والے آبد آؤ 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 اوہ میں برے وہ کالے ملائے سن translate ملائے سوارable لطmatic مدو ملائے جیلسان ملائے 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 مدو تو پھر توبہ کرتا دے پھر توبہ تو صلاح کرتا ہی ہو دو ہے جو عبدِ قناہ میں دے بندہ شامل ساتھ دن آدم ہو دے وہ دو قبول ہوں نہیں یہ جو کہا ہے دے صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ فاروقی آمدے گناہ پوچھا گیا کہ توبہ دن نسوحہ دن مطلب کی اِنہ مانا کی آپ نے فرمایا توبہ دن نسوحہ دو مراد ہے کہ وہ توبہ جیسے دے بیچ بندہ جیڑے قناہ کو توبہ کی تھی پھر لوٹ کے اس گناہ دی طرف نہ جائے اس گناہ دی طرف بتا نہ جائے حضرتِ فاروقی آدم نے فرمایا کہ جیسے طریقے دن آب فرمایا کہ جانور دے کولو توت لے آ جائے تھنا دے بیچو توت کٹے آ جائے فرمایا کہ جی میں وہ تھنا دے بیچو دوبارہ توت تھنا دے برستے تھانے لاخر نہیں ہو سکتا حضرتِ فاروقی آدم فرمایا دے اسے طریقے دن آب جیڑے گناہ ما توبندہ معافی مانگے پھر رابطی بارکہ چھو گناہ نہ کریں گناہ نہ کریں ایس ایس ہوگا ہے دو پر تندسوہ حضرتِ مانگے لادے بھی ایک فرمادے نے یہ فرمادہ جو مرضی ہو جائے اس گناہ دی طرف راجے نہ ہوئے حضورتِ غلاموں دو چیز آنے ایک کے رابطی بارکہ چھوڑے اندر توبہ دوسرا حصہ طریقہ طریقہ ہے جڑا مازیکن کر چکے ہاں قرآنِ بارکہ دی آیا کو کٹ سا دے بیچو رابطالت عذاب نے فرمایا بلو انہم فیق بلہو انفصہم جاؤ فرمایا جو دھنا کم پہو فرماو آؤ مصطفادی بارکہ چھوڑا مصطفادی بارکہ دی اندر آ جاؤ فرمایا ساری رہنزلہ ہی آسان حضورتِ غلاموں ایک نبی پاکتا شاہدے اندر آئے سنین آئے حضور علیہ السلام کو اسلام دی بارکہ دی اندر آیا حضورتا بھی سادے پاکتا خواہدہ آئے لیکن اے حضورت مولانبی شخص ودا فرماد اگر میں حضورتی بارکہ دی اندر ہے حضور تھی خواہدہ رہا مطفاد میں خواہدہ چھوڑوں فرمائے ملنبی اگر آکے رسول اللہ دی بارکہ دے جو سارت کی تھی سونے آ رب اللہ فرمان دے سنے ہی ہوگا آیاں پڑے گناہ کیتے ہیں پڑیاں پاتا مالیاں پڑیاں پت کرداریاں گرمے کھاں لیکن سونے آب دے گناہ دے نادم ہو کے تیری بارکہ دے اندر آگیاں رب اللہ بھی حکم ہے کہ مصطفیٰ کریم دی بارکہ دے اندر آجاؤ یا اللہ تیری بارکہ دے اندر محبوب دی بارکہ دے یا سونے کو اٹھی پہرکہ دے اندر آگیاں سبالت کرو نا میری صلی اللہ آئی کر کے حضرت مولا علی فرمان نے یہی کر کے مٹھی اٹھان دا ہے جہاں پڑے صحیح دے ہوتے ڈال دے ڈال کے آنے سونے ہوں میں آپ نے آپ جہاں پڑا فرمانچنے ہی ہونے صلی اللہ سونے ہوں تو اسی دنیا تو پڑا فرمان گا ہے سونے ہوں میں جہاں آپ جہاں پڑا فرمانچنے ہی ہونا مصفہ کریمی بار کا دیوان را کیوں بنا را ہے تیرے قطموں میں آنا میرا کام تھا میری بھیلی بنا را تیرا کام ہے تیرے 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 پڑھ سکتے دے ہم تھا وہ لگ کر کے آنکھوں تیرے قطموں میں آنا تیرے قطموں میں آنا میرا کام تھا میری بھیلی بنا را تیرے پڑھ سکتے دے پوکرے تھا کہ گرنا کرا کام تھا سکتے دے پڑھ سکتے دے پڑھ سکتے دے جئے دے پڑھ سکتے دے پڑھ سکتے – آخم نبی پاکی دے پھڑ دے پڑھ سکتے دے پڑھ سکتے دےfig تیرے سترے días محمد کے در سے چھوڑنے والوں اگر نہ ہوا گزارا تو پھر کیا کرو رہا محمد کے در سے چھوڑنے والوں اگر نہ ہوا گزارا تو پھر کے اندر ہوگی چاہے تم خدا کے در پر ہی جاؤ لیکن رب نے نہ سنی تو پھر کیا کرو گی رب زی صدی مصطفیٰ در دارت سنسگی ناہی رب تالہ دیزاد نے تو پیغام دیں گی گیا حضور تغلاموں سے صلات دی اندر رب تالہ دیزاد حضور علی صلات و حسلام دی خاندزاد نے ایک شاہ فرمای کہ اللہ دیزاد نے جلال دینا آسمان دنیا میں پہلے کیا ہمیں دہا کے اندر تالہ دیزاد فرمادی بندی ہم مانگتا سی ناہاں دنیا تاردے کوئی کندہ مانگے موسیقی 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 اللہ ہی اتایا صدقہ اللہ ہی رب میں بچے آمار کرم ساوے اے ہو جاوے اے اے کرکہ نے ایڈا موندر کریمتہ اپنے سامنے رکھیا صدقہ اللہ ہی رب بچے آمار کرم ساوے اے ہو جاوے اے کرکہ چھوڑکے اے کرکہ کفیت رکھے کسی بھی بکار کے آکھو صدقہ اللہ ہی رب بچے آمار کرم ساوے میں ہو جاوے کھرے دردے آمار 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 تیرے روزے آمار 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 مدینہ پاک دے کیا کہہ رب دی رحمت بس جیئے مدینہ پاک دے کیا کہہ رب دی رحمت بس جیئے بڑی مشکل جتے نوہی بکارایا رسول اللہ تیرے رولے نیاں ٹھنڈیاں نچام آیا محمد دیلال خریص کی وجہ محمد دیلال خل کریں موسیقی موسیقی موسیقی